بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم وکیبلری کے کچھ ویڈ سیکھیں گے جو کہ ایکانویسٹ میگزین میں سے ہیں جس میگزین میں سے ہی لیے گئے ہیں اس میگزین کی تیٹ آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گی پاکستانی پالیٹکس کے حوالے سے ہے وہ آرٹیکل جہاں سے ہم نے کی ویڈز لیے ہیں تینکیو فور آل ریگلر ویورز اور جو نئے ویورز ہیں وہ پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور تمام ویورز سے یہ گزاریش ہے کہ وہ پلیس ویڈیو کو لائک کر دیا کریں تاکہ ہمیں کچھ سپورٹ ملے اور ہم اپنے کانٹینٹ کو بہتر سے بہتر بنائیں وہ تمام الفاظ جو آپ اس ویڈیو میں سیکھ رہے ہیں اس وکیبلری کو اپنے جملوں میں استعمال کر کے آپ کومنٹس میں لکھیں تو جو پہلا ورڈ ہم سیکھ رہے ہیں وہ ہے سٹیڈ سٹیڈ ایڈجیکٹیو ہے اور سٹیڈ کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسی چیز جو بورنگ ہو کوئی ایسی چیز جو انیڈونچرس ہو یا پھر وہ سیریوس ہو یا پھر وہ رسپیکٹیبل ہو اب ہم جملہ دیکھیں گے کہ اس کو جملے میں کیسے استعمال کیا گیا ہے اکانومسٹ میگزین میں دراصل یہ جملہ ہے یہ پاکستان کے کیپیٹر اسلام آباد کے حوالے سے ہے اور یہ ایڈجیکٹیو اسلام آباد کے ہی کانٹیکس میں استعمال ہوا ہے جس آرٹیکل سے یہ لیا گیا ہے اس آرٹیکل کا نام ہے انٹر فیرنگ امران اور اس جملے کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں استعمال کیسے ہوا ہے یہاں پر یہ بات کنوے کی جا رہی ہے کہ سال میں ایک تو بار تو ایسا ضرور ہوتا ہے کہ اسلام آباد کا ایک سنجیدہ یا پرسکون سا جو کیپیٹل ہے وہاں پر ایک ایسا نقشہ محسوس ہونے لگ جاتا ہے کہ کارگو بہت سارا اکٹھا ہو گیا ہے اور یہ اشارہ کس طرف ہے جیسے ابھی ریسنٹلی امران خان نے اپنا مارچ کیا اور اس سے پہلے جو پی ڈی ایم مومنٹ تھی ان کے بھی جو کارکنان تھے اور اکثر اور پیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کنٹینر سے کھڑے کر دیا جاتے ہیں کوئی نہ کوئی political party جو ہے وہ اپنی demands منصور کروانے کے لیے وہاں کا رکھ کر دی ہے تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ سال میں ایک ہے دو بار once or twice a year the approaches to islamabad پاکستان's state leafy capital start to resemble a jumbled کارگو اس کے synonym کیا ہوں کہ quiet, serious اور اردو میں اس کو کیا کہیں گے sanjida, mustahkam, mateen تو یہ تھا word state state کو آپ اپنے جملے میں استعمال کیجئے کوئی آسان سا جملہ بنا لیں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اتنا ہی complicated sentence بنانا ہے اور جملہ بنا کے کومنٹس میں لکھیں دوسرا جو لفظ ہے وہ ہے sprout up sprout up کو یاد رکھنے کے لیے آپ نے یاد رکھنا ہے sprouts ہے sprout کہتے ہیں جیسے bean sprout ہیں اگر آپ beans کو soak کر کے رکھیں water میں تو اس کے بعد آپ کو لگے گا ایک دو دن کے بعد کہ وہ پھوٹنے لگے ہیں اور جو sprouts ہوتے ہیں وہ ایک دم سے بہت سارے اگتے ہیں تو یہاں پر جو sprout up ہے اس کا meaning یہ ہے sprout up phrasal verb ہے اور اس کا meaning یہ ہے یہ ایسی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جب بہت ساری چیزیں اچانک سے اگ جائیں نمودار ہو جائیں suddenly appear ہو جائیں اور they begin to exist ہم اس کا جملہ لیکھتے ہیں یہ تمام جملے جو ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے وہ ایک ہی آرٹیکل سے لے گئے ہیں جس کا نام ہے اور اس جملے میں یہ بات لے گئی ہے پائلز آف شپنگ کنٹینرز پھوٹنا نمودار ہونا ظاہر ہونا یہ اس کو اڈدو بھی کہیں گے تو یہ ہے sprout up دوسرا ہم ایک اور phrasal verb سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے lap up وہ تھا sprout up اور یہ ہے lap up lap up کا کیا مطلب ہوتا ہے lap up کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے لیے آپ بہت گرم جوشی کے ساتھ اس کو accept کریں eagerly and enthusiastically lap کہتے ہیں گود کو یا پھر آغوش کو اور جیسے ایک ماں جب اپنے بچے کو گود میں اٹھاتی ہے تو وہ خوش ہوتی ہے اور پرجوش ہوتی ہے تو lap up کا میں یہی مطلب ہے کہ کسی کو جیسے کسی چیز کو آپ نے بڑی خوشی سے ویلکم کیا تو یہاں پر lap up کو اب ہم دیکھیں گے کہ اس کو سنٹینز میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں ایکانومسٹ میکزین میں یہ استعمال کیا گیا ہے مسٹر خان یعنی کہ عمران خان کی کانٹیکس میں مسٹر خان سپورٹرز have labbed it up anyway یعنی کہ مسٹر خان نے جب لانگ مارس کی کال دی تو ان کے جو سپورٹرز ہیں انہوں نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ خوشی کے ساتھ اس کو accept کیا labbed it up anyway سننم اس کا ہوتا ہے embrace یا پھر welcome اور پرجوش خیر مختم کرنا یہ اس کو اردو بھی کہتے ہیں اب ہے جی فورتھ ورڈ فورتھ ورڈ ہے anti-climactic anti-climactic adjective ہے anti-climactic کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسی چیز جو آپ کو شروع میں تو بڑی exciting لگ رہی تھی لیکن پھر آپ اس سے disappoint ہو گئے ہیں so causing disappointment at the end of an exciting or impressive series of events استعمال کیسے ہوا ہے یہ some observers suspect that he may need time to rally his supporters after the anti-climactic ending to his last push on the capital جی لاسٹ پوش ہے لاسٹ پوش کا مطلب ہوتا ہے آخری کسی کوئی کام کرنے کے لیے اپنی آخری حد تک کوشش کرنا تو یہاں پہ اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ کچھ ماہرین کا یہ خیال ہے یا کچھ رجیانگار یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جو آخری دھچکہ لگا ہے اس کے بعد ریلی نکالنے کے لیے اور اپنے supporters کو reinvigorate کرنے کے لیے ان کو کچھ وقت درکار ہوگا synonym ہے ان کو یعنی کہ عمران خان کو synonym ہے inconsequential indecisive یا پھر insignificant anti-climactic کو آپ اپنے جملے میں استعمال کیجئے just imagine a situation جس کے بارے میں آپ پہلے excited ہیں اور اس کے بعد آپ disappoint ہو گئے ہیں اور اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اس کا جملہ بنائیے اور کومنس میں لکھے تنظر یا پستی سے مطالق یا پھر دھچکہ لگنا تو یہ اس کے اردو میں میننگ ہوں گے آخری ویڈ ہے stooge stooge ناؤن ہے اور stooge کہتے ہیں کسی ایسے شخص کو جو کسی اور کے لیے کام کر رہے person who is used by somebody to do things that are unpleasant or dishonest کیسے ہو سکتی ہیں وہ جیسے ہم کہتے ہیں عام زبان میں چمچا گیری کرنا اچھا اس کو استعمال کیسے کیا گیا کئی ایک مووز ان کو لینے پڑیں گے جن کی وجہ سے ousted prime minister یا عمران خان کو بہت سارے ایسے excuses مل جائیں گے کہ وہ جو present government ہے ان کو یہ ثابت کر سکیں کہ وہ امریکہ کے پیادیں ہیں یا پھر یہ جو ایک ٹارم استعمال ہو رہی ہے بہت زیادہ imported government کی اس بات کو manipulate کیا جائے گا اور پی ٹی آئی لوگوں کو یہ portrait کرے گی کہ یہ جو present government ہے یہ لوگوں کی دشمن ہے اور یہ امریکہ کے کہنے پڑ آئی ہے american stooges stooges کا مطلب پیادے یا پھر ان کے لئے کام کرنے والے synonym اس کا ہے henchmen اور چمچہ یا کسی کے لئے کام کرنا یہ اس کو ڈو میں کہیں گے تو یہ پانچ رفز ہیں جو ہم نے سیکھے ہیں کون کونسے ورز ہیں جو ہم نے اس ویڈیو میں سیکھے ہیں وہ تمام ویڈیو کے کومنٹ سیکشن میں دکھے ویڈیو کو لائک دیں چینل پہ سبسرائب دیں thank you for watching موسیقی موسیقی